آج ہم بنائیں گے آلو بھجیا ایک دم کرسپی اور سوادشت بھجیا گھر میں بنا کر تیار کر سکتے ہیں اسے بنانا بہت آسان ہے آلو بھجیا نمکن بنانے کے لیے ہم نے یہاں پر پانچ آلو اوبال لیے ہیں آلو کو ہم نے ساتھ سے آٹھ گھنٹے پہلے اوبال کر لیا تھا تاکہ اس کا موسٹرائجر کم ہو جائے تو آپ کو ایک دم اوبال کر یوز نہیں کرنا ہے ورنہ آلو بھجیا اچھے سے نہیں بنے گی اب ہم آلو کو قدو قس کریں گے بارک والے سائٹ سے ہم قدو قس کریں گے تاکہ اس میں کوئی بھی چنگ سے نہ رہیں ہم نے آلو کو قدو قس کر کے تیار کر لیا ہے اب ہم یہاں پر ایک مکسنگ باؤن لیں گے اس میں قدو قس کی ایک ہوئے آلو ڈال دیں گے اب ہم اس میں دو کٹوری بیشن ڈال دیں گے ساتھ ہی یہیں پر ہم مسالے بھی ڈال دیں گے ایک چھوٹی چمل لال مرچے ایک چھوٹی چمچ گرم مسالہ ایک چوتھائی چمچ حلدی اور ایک چھوٹی چمل نمک ڈال دیا ہے اب ہم ان سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہاتھوں کی سائتہ سے مکس کریں گے ہمارا مکسرنہ تھوڑا اور گیلا لگ رہا ہے اس میں ہم تھوڑا بیشن اور اٹ کر لیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے اب ہمارا ایک سوفٹ ڈو تیار ہو گیا ہے یہ ہاتھوں میں چپکے گا لیکن ہمیں اسی طریقے کا آٹا چاہیے ایک سائیڈ میں ہم تیل گرم ہونے کے لئے رکھ دیں گے یہاں پر میں نے بھجیا میکر لیا ہے اب ہم بھجیا میکر کے اندر تیل لگا لیں گے ہم پتلے چھیت والی جالی کا یوچ کریں گے ساتھ ہی جالی میں بھی ہم تیل لگا لیں گے اب اس جالی کو اس میں فٹ کر لیں گے اب اس میں بھی تیل لگا لیں گے اب اس مسرن کو ہم تیل لگا لیں گے اور ایک لوگی کے برابر لیں گے اور اس میں میکر کے اندر ڈال دیں گے بھججہ میکر کو ہم بند کر دیں گے تیل گرم ہو گیا ہے تیل کو ہمیں زیادہ گرم نہیں کرنا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے اور اب اس میں ہم بھججہ ڈالیں گے لو فلیم پر ہی ہم اسے فرائی کریں گے آپ کو یہ بھججہ میکر کسی بھی اسٹیل کے سوپ میں مل جائے گا یہ دیکھیں بھججہ ڈالنے کے بعد اس میں کتنا جھاگ آ رہا ہے تو اس میں ایک دم اس وقت کرچی نہیں لگانی ہے جھاگ تھوڑا کم ہو جائے گا تب ہم اس میں کٹچی لگائیں گے ہم دونوں سائٹ ہلکا گولڈن ہونے تک فرائی کریں گے اب ہم انہیں پلٹ لیں گے دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ایک ویج بھجیا تیار ہو گیا ہے ہم لو میڈیم پر ہی انہیں فرائی کرنا ہے اسی طرح ہم دوسرا ویج بھی ڈالیں گے گیس کی آنچ لو ٹو میڈیم کے بیچ میں رکھیں گے ہم پلٹ کر دوسری سائٹ سے بھی فرائی کر لیں گے ہلکا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے یہ لیجے ہمارا دوسرا بیچ بھجیا بھی تیار ہو گیا ہے اسی طرح ہم سارے بھجیا تیار کر لیں گے ہم نے سارے بھجیا تیار کر لی ہے اب ہم انہیں چھوٹے چھوٹے ٹوکڑوں میں ٹوڑ لیں گے یہ آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں بہتی کریسپی بنتے ہیں ہم نے گھر پر ہی بہتی بڑیا آلو بھجیا بنا کر تیار کر لی ہے تو دوستو ریسپی جرور ٹرائے کیجے گا یدی آپ کو ریسپی اچھی لگے تو پلیج بیڈیو کو لائک شیئر کر دیجے گا چینل کو سسکرائب کر دیجے گا ساتھی بیل آئیکن کو پرس کر دیجے گا تاکہ ہماری آنے والی بیڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تاکہ ہماری آنے والی بیڈیو کا مل سکے